السلام علیکم گوڈ مارننگ جی میں اٹھتے ساتھ ہی پہنچ آئی فیصلہ باد 3D جی میں آج فیصلہ باد آئی ہوں 3D یہاں پہ اپائنمنٹ تھی یہ میرے بیٹی کے فیس پہ کچھ وہ تھا جیسے الرجی ٹائپ یہاں پیپلز ٹائپ کچھ چیز تھی تو وہ میں یہاں پہ چیک کروانے اس کے ٹریٹمنٹ کروانے آئی تھی اور اپائنمنٹ پہلے کے لیے ہوئی تھی بٹ ہم ون آور لیٹ ہو گئے پر انہوں نے کوپریٹ ہمارے ساتھ کیا تو انہوں نے کہا نہیں جی کوئی بات نہیں ہم نے کہا بس ٹرافک کی ویسے ایشو ہو گیا تھا تو یہ تھوڑا سمیں آپ کو اندر سے دکھاؤں گی یہ دیکھیں 3D لائف ہے یہاں پہ مختلف ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں ہر طرح کہ یہاں پہ آتے ہیں پیشنٹ کسی نے اپنا جو ہوتا ہے فیٹ وہ اس نے وہ کروانا ہوتا ہے ختم کسی نے کچھ لیزر کروانا ہوتا ہے کسی کو جیسے پیمپلز وغیرہ ہو جائیں یا کسی نے کچھ چیز رموف کرانی ہو مطلب مختلف چیزیں یہاں پہ تھیں جو آپ کروا سکتے ہیں مجھے وہ صرف اتنا پتا تھا جتنا ہمارا اپنا کام تھا کہ سکن کو دکھانا تھا کہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہے یا نیند پوری نہیں ہو رہی یا زیادہ فرائی فوڈ کھایا جا رہا ہے یا زیادہ یہ چکن وغیرہ ہے اس وجہ سے ہے تو یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہاں پہ جس ساری سلیبرٹیز لگی ہوئی تھی جنہوں نے یہاں سے اپنا کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ کروایا ہوا تھا پرچے لکھے پتا نہیں کی میں بس شکلہ ویخلی ہم انہوں پتا لگیا کیونکہ سلیبرٹیز کو ضرور تو ہوتی ہے سیجریز کی یا کچھ اور جنہوں نے کروانا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں بھی بشرا انساری کا بھی لگا ہوا تھا انہوں نے بھی کچھ کروایا ہوا تھا اب کیا کروایا تھا یہ میں تین ڈیٹیل میں نہیں گئی پر اتنی سمجھ لگ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ ان سب نے یہاں سے اپنا وہ ٹریٹمنٹ لیا ہوا ہے تو ہم بھی یہاں پہ آگے تھے تو آنے میں بس جو ٹائم لگا پھر ٹرافک تھی پھر روڈز کافی خراب تھی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کے اپائنٹمنٹ ہوئی ہوئی گیا انہوں نے سارا وغیرہ پوچھا پھر انہوں نے کہا جی یہاں پہ آپ جائیں اس روم میں وہاں پہ ڈاکٹر آئیں گی اور وہ پوچھیں گی آپ سے کہ مطلب پوری ایک ہسٹری لیں گی نا کیونکہ فرس ٹائم آئے تھے تو انہوں نے پوری ہسٹری سکی لینی تھی ایج کیا ہے کیا کھاتی پیتی ہے زیادہ کس وجہ سے سکین آئیلی تو نہیں ہے اس کی تو وہ سارا جی انہوں نے اس سے پوچھا تو جی وہ پھر انہوں نے کہا جی آپ وہ سارا جی انہوں نے اس سے پوچھا ادھر والے روم میں آپ چلے جائیں وہاں جا کے پھر سکین کا جو اس کا وہ ٹیسٹ ہوگا دیکھا جائے گا کہ کیا ہے میرے خیال میں دس منٹ کا انہوں نے اس کے فیس کا وہ کیا اس کے بعد ہم وہاں سے نکل آئے تو جی میری بیٹی کو جی بھوک لگ گئی تو اس نے کہا جی یہاں پہ لائل پور گیلریہ ہے وہاں پہ مام ہم چلتے ہیں وہ صرف پانچ منٹ کی ڈرائیو پہ تھا جی ہماری ڈرائیو تھی رکشہ آٹو رکشہ وہ ہم نے کروایا اور جی ہم یہاں پہ پہنچا اس کی بیلڈنگ اتنی بار سے خوبصورت ہے کہ میں کہتی ہوں آپ کو تاج مہلی آدھ آجائے وائٹ کلر تھا نا تو بڑا وہ اچھا ایک نیٹ نیٹ سی چیز تھی تو ہم نے کہا چلو ونڈر شاپنگ بھی کر لیتے ہیں شاکنگ کہنے لگی تھی سوٹا جو پہا پہا کے نا شاکنگ پنگ نہیں شکر ہے میں کہتا تو خیال جی ہم یہاں پہ آگے ہیں صرفی ناز تھی اور میں سب سے پہلے یہاں پہ گئی کیونکہ ایک شرٹ کے بڑی ڈیمانڈ تھی جو پلوشہ نے پہنی تھی میں کہ میں جا کے وہ یہاں سے دیکھ لوں کہ شاید مجھے یہاں سے وہ مل جائے بڑ وہ جی نہیں ملی کیونکہ وہ بہت پہلے کہ ہم نے لے لی تھی تقریباً 3 منٹ سے اس کو ہو گئے ہوئے تو وہ کہاں یہاں پڑی ہونی تھی تو یہ شوز تھے اور باقی اور کپڑے تھے یہاں پہ لگے ہوئے یہ دیکھیں یہ بلیک میں کافی کلیکچن تھی ان کے پاس ایمبرائیڈری میں اور بڑے اچھے کپڑے تھے اچھا سٹف تھا پر یہ سٹف میں یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ سٹف کیا تھا بس لی ہوتے ہواے ساری ہم شاپ میں سے کبھی لائم لائٹ گئے کبھی سنہ سپیناس اور کھاڈی میں ہوئی گئے تو یہ دیکھیں بلیک یہ کتنا خوبصورت تھا تو اب یہ پتہ نہیں کونسی شاپ پہ آئی تھی کہ لائم لائٹ تھی یا کھاڈی تھی یہ کھاڈی تھی میرے خیال میں یہ کھاڈی تھی اور بڑے اچھی بلیک اچھے پرنٹ تھے خیال ہاں آئی دیکھیں کھاڈی کا ٹائگ نظر آگئے تو یہ کھاڈی کی شاپ تھی اور اچھے جیسے آج کل چلے ہوئے ہیں جیسی شرٹ و ایسا ٹراؤزر ملتہ آل آور میں چیزیں چل رہی تھی اور یہ دیکھیں بیک بیک بڑے خوبصورت تھے میرے بیٹی کو اچھے لگ رہے تھے تو میں نے کہا نہیں بیٹا ہم یہاں پہ شاپنگ کرنے بالکل بھی نہیں آئے ہم صرف یہاں پہ دیکھنے آئے ہیں تو آپ بس دیکھیں تو بس یہ ایسے ڈریس دیکھیں شاید کوئی آئیڈیا ہو جائے چیزوں کا کپڑوں کا کوئی ڈیزائن اچھا مل جائے سٹیچنگ کے لیے اور میں نے یہاں پہ کیا دیکھنا تھا کیونکہ اگر میں نے بلکہ میں نے یہاں پہ اس پہ انسٹا پہ بھی لائف جانے کی ٹرائی کی کہ میں عوام کو دکھاؤں چیزیں کہ شاید کسی کو کوئی چاہیے ہو اور وہ جی میں سامنے آ گیا جی نظر ماریہ بی تو ہم نے کہا چلے جی ہم ماریہ بی پہ بھی چلتے ہیں شاید یہاں پہ وہ ایک جو وائٹ سوٹ تھا بڑا ماریہ بی کا ہیٹ گیا جو پلوشاہ نے پہنا میں نے کہا چلے وہ وہ یہاں پہ مل جائے تو میں یہاں پہ جب فرس ٹائم آئی تھی میں پلوشاہ کے ساتھ یہاں پہ آئی تھی اور بڑا دل ایک دم عجیب سا میرا ہوا جب میں اندر انٹر ہوئی کہ لاز ٹائم میری سسٹر تھی ان کے ساتھ میں آئی تھی اب وہ اپنے گھر جا چکی ہیں اور میں اب اس ٹائم آئی ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ تو تب بھی بڑا مزہ آیا تھا اور تب بھی یہ بیٹی ساتھ تھی تو اب جی یہاں سے ہم نے دیکھنے لگے کپڑے اور میں نے کافی وہ ڈھونڈا میں نے پتہ بھی کیا انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو کپ کا آؤٹ آف سٹاک ہو چکا ہے اب تو نیو ڈیزائن آگے ہوئے اور یہ دیکھنے سکاف تھا چکن کاری میں بناوا بڑا ہی خوبصورت تھا یہ تو بس ایسے جی ڈیزائن تھے کلر بڑے پیارے تھے سمر کے قلب ایسے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں بڑے وہ آپ کو آنکھوں کو تھندک بھی دیتے ہیں اور اجھے ہم نے کہا چلیں جی بڑی ونڈو شاپنگ ہماری ہو گئی اب کچھ کھا پی لیا جائے اسی ایک واری اتے گئے یہ جو الیکٹرک سٹیرز ہوتی ہیں ان کے ساتھ پھر وہ میں نا نظر آیا پھر مجھے یاد ہے نہیں وہ اس سے اوپر والے میں تھا تو جب ہم اوپر یہاں سے جا رہے تھے نیچے والا سین بڑے ہی مزیدار لگ رہا تھا ہاری کوئی اپنی دون میں چل رہا تھا اپنی دون میں مگن تھا کوئی شاپنگ کر رہے تھے کوئی لڑ رہے تھے اور ایسے ہی کڑیاں چنگیاں ہیں ہم آگے جی بمبے چپاتی پہ اور یہاں پہ تھا یہ راج کے چوری تھی ایک اور ساتھ جی کی ایف سی بھی تھا تو بچوں کو آپ کو پتا ہے وہ تو کی ایف سی پہ جی مرتے ہیں تو مجھے تھا کہ کوئی چٹ پٹی سی کوئی بہت تھنڈی چیز کھاؤں ہم تو گول کپ پہ آلو چنہ چاٹ فروٹ چاٹ کھانوالے شکرکندی کھانوالے بندے ہیں میں زیادہ فاس فوڈ نہیں کھا سکتی بہت کم دیر بعد کھاؤں تو شاید مجھے اچھا لگتا ہے پر بچیاں تسی میں کہاں دیں گے روز دے دو نا وہ اگلے دن پھر منگن گے کہ نہیں جیسے پتا نہیں سال ہو گئے انہوں نے کچھ نہ کھایا ہو تو یہاں پہ جی بیٹی لے کے آگئی یہ ٹری یہ دیکھیں جی راج کے چوری تھی اور ساتھ دہی بھلے تھے اور میں آپ کو مزے کی بات بتا ہوں جو راج کے چوری کے اندر تھا نا ان جو پر یہ دازی ڈالی ہوئی ہے وہ اندر یہی تھا راج کے چوری کے اندر دہی بھلے وہی تھے بہت بہت مزے دار تھے دہی بھلے بہت مزے دار تھے تھنڈے تھے بڑا مزہ آیا اور یہ جی کی ایف سی بھی آ گیا اور میرا پیٹ تو جی اسی سے فل ہو چکا تھا یہ جی کھا پی کہ پھر ہم جی نکلنے لگے تو جی میگنم کا سٹال نظر آ گیا جہاں پہ وہ آپ کو کر کے ڈیپ کر کے اور یہ اوپر سارے لوازمات لگا کے دیں گے بیٹی نے کہا ماما میں نے یہ کھانی ہے میں نے کہا چلو آئے ہیں بچہ ہے تو چلو اس کو کھلا دیتے ہیں تو خیر جی یہاں سے اس کو ہم نے لے کے دیں لیکن میگنم کی میں خود بڑی شکین ہوں پر جو اصل والز کی فریز ہوئی ہوتی مجھے اس کا زیادہ مزہ ہے جب میں نے یہ کھا کے دیکھی نا مجھے وہ والز والی کا زیادہ مزہ ہے جو انہوں نے اپنی وہ فل پیکنگ میں وہ جو سیل کرتے ہیں شاپس وغیرہ میں تو یہاں سے جی ہم آئس کریم لے کے نکل آئے کیونکہ ہم نے پھر جانا تھا واپس اور یہ دیکھیں جی آئس کریم کھائی جا رہی تھی جو جو ساتھ اس نے چیزیں ڈلوائی تھی میں انہوں نے پتہ نہیں کی کی بولی جانا اسے ایوی پادو تو ایوی پادو تو یہ دیکھیں جی باہر کا اس کا منظر مجھے یہ باہر سے بڑا ہی خوبصورت لگا جب میں نے فرس ٹائم دیکھا نا آنکھوں کو بڑا ہی مزہ دار لگا بڑا ہی میں کہتی ہوں آنند ملا انہیں نا کہہ دی باجی نے انڈیا نا بول لی ہے تو انڈیا نا ورڈ اور اردو کے ورڈ سیم بھی ہوتے ہیں بڑا اگر بول دیا جاتا ہے تو کوئی طرح ایشو نہیں تو خیر جس کے بعد جب گھر پہنچے جب میں گھر پہنچے تو میری ایک دوست ہے اس نے یہ کیرییں اس طرح کاٹ کے مجھے دی ہوئی تھی اس کو لاسٹیئر بھی میں نے یہ چٹری مروباب کہلنے بڑا مزدار لگتا ہے پراتیک ساتھ وہ میں نے بنا کے دیا اس نے یہ ساری کٹوا کے صاف کروا کے مجھے بھیجی یہ دیکھیں کٹنگ آپ کتنی خوبصورت ہے ان کی نا بلکل ایک سائز کی اس نے کیری ہیں جس کو امبیاں کہتے تھے ان امبیاں تو میں بڑے چھتر کھا دی بڑیاں جوتیاں بھی گوائیاں آنے ہیں اتھے جوتیاں آڑا جاندے ہیں امبی توڑا جوٹے مارو کوئی کوئی چیز چوکے مارو امبی تھلے دیکھ جاتی امبی کھا سکون کوئی آندہ سی امبی کھا کے تو اس نے امبیاں کٹوا کے بھیجی اور ساتھ اس نے شوگر بھی بھیج دی کہ سنہ تم نے بنانی ہے تمہیں ساری چیزیں بھیج دی مجھے بڑی کیسی آئی کونی کے شوگر نہ یوز کر سکے تو یہ جی مجھے آئی تھی میری دوست ہیں ایس لیلا بخاری کی طرف سے بھی تو یہ کچھ بہت بڑی تھی کچھ بہت چھوٹی بھی تھی تو انہی کا بھی ہم کچھ کریں گے میں آپ کو بتاؤں گی جب ان کا میں کچھ کروں گی تو یہ دیکھیں جی جب وہ بائل ہوگی بائل کا میں نے پانی ایک دفعہ جو بائل آیا میں نے پانی پھینک دیا ان کا اور اس کو اچھی تک چانلی میں ڈال لیا پھر میں نے شیرہ ریڈی کیا شیرے میں میں نے کلونجی ڈالی اور چینی تھی جو شیرے میں وہ تھی نمک تال لال مچ تھی تو یہ چیزیں جی اس کے اندر میں نے ایڈ کی تھی سباز الائچی تھی اور کالی مچ ثابت تھی تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ کہلیں کالی مچ ثابت تھی اور وہ شیرے میں میں نے ساری چیزیں ایڈ کر دی جب شیرہ میرا ریڈی ہو گیا پھر میں نے یہ جی جو امبیاں ہے کیریاں کٹی ہوئیں بائل کی ہوئیں یہ میں نے ایڈ کر دی تھی اور ان کو جی میں نے پکایا تھا تو جیسے جیسے شیرہ آپ کا وہ ہوتا جاتا ہے تو اوپر ایک جاگ سے آتی ہے یہ ساتھ ساتھ دیکھیں جی میں نے یہ بھی بنائی تھی کیے انہوں کہندے نہیں سپیکٹی فجیتہ سپیکٹی میں نے یہ جی ساتھ بنائی تھی بیٹی نے کہا تھا یہ بھی رات کے لیے مجھے بنا دیں کھانا تو میں نے بس جی فٹا فٹ ادھر وہ رکھا ادھر میں نے یہ رکھا آندھے مہت چنگی میری پریڈ ہوئی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ اس فائنل لک میں آ جائیں گی اور جب یہ بلکل ابھی توڑا شیرہ ہوگا اوپر جھاگ آتی جانی وہ جھاگ اپنے اتار کے ریموو کرتی جانی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں ایسا لگ رہا ہے پر یہ دیکھنے میں بڑی شائنی تھی بڑا خوبصورت بنا تھا بڑا مزیدار بنا تھا میں یقین سے کہہ رہی ہوں کہ آپ بھی بنائیں گے تو آپ بھی دعائیں دیں گے یہ واقعی بہت ہی لذیذ تھا